ویبرت دسکور بائیک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں گے کہ جب بھی اگر آپ کو کرنٹ کی پرابلم آتی ہے تو کرنٹ کو کس طریقے سے آپ کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ بائیک جو دسکور ہے نا ایسی پلس جو ہے نا ڈی سی کرنٹ سے چلنے والی ہے جب بھی کرنٹ کی اگر آپ کو پرابلم آتی ہے کس طریقے سے آپ ٹھیک کریں گے وہ آپ کو بتاتے چلیں گے ہم نے آپ کو بتایا کہ کئی بائیک کے لاکھ میں دو بائیر ہوتے ہیں وہ بھی ڈی ای سی ہوتی ہے لیکن ویبرت اس کے لاکھ میں چارت آ رہے ہیں یہ بھی ای سی پلس جو ہے نا ڈی سی بائیک ہے تو اسٹارٹ کہاں سے کریں گے وہ آپ کو بتاتے چلیں جب بھی ڈسکور بائیک میں کرنٹ چیک کریں گے وہ آپ کو بتانا ہمارا مقصد رہے گا سب سے پہلے ایک وائر اس میں سفید دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ جیسے ہی کیک کو اپلائی کریں گے تو یہاں بارہ بول کی سپلائی آنا چاہیے وہ بھی آپ کو پروف کے طور پر دکھاتا چلوں گا یہاں پہ ٹیسٹنگ لیمپ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ ٹیسٹنگ لیمپ ایڈ کروں گا سب سے پہلے آپ کو دکھاتا چلوں گا ٹیسٹنگ لیمپ کو لگا کے سب سے پہلے ہمیشہ وجاچ کی بائیک میں وائٹ کلر میں ایک کیک لگا کے کرنٹ کو چیک کریں گے اس کے بعد آگے کا پروسس آپ کو بتاتا چلوں گا وائٹ کلر کے وائر میں میں نے اپنے ٹیسٹنگ لیم کا ایک وائر ایڈ کیا ہے آپ کو پروسس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی پرابلم نہ ہے اب یہاں پہ گراؤن دے دیں گے کپلائی کریں گے چلیے دیکھئے گا چلیے رک جائیے گا تو پہلے سب سے پہلے اس کو کھول لیتے ہیں اور وائٹ کلر کے وائر میں آپ کو کرنٹ لینا ہے اگلے سٹیپ آپ کو بتاتا چلوں گا اس کے برابر میں براؤن کلر کا وائر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ والا براؤن کلر کا وائر اس والے وائر کو جب چابی آن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹچ ہو جاتا ہے پھر اس کا کرنٹ جو ہوتا ہے براؤن کلر کے وائر میں آتا ہے وہ آپ کو دکھاتا چلتا ہوں اس کو میں جوائنٹ کر لیتا ہوں اب براؤن کلر کے وائر کا کرنٹ آپ کو بتاتے چلیں گے سب سے پہلے سی ڈی آئی کے پاس براؤن کلر کا وائر یہاں پہ ڈھونڈ لیں گے اس کے سیڈی آئی کے کپلر کو لگا لیے گا یہاں سے آپن کرتے ہیں اور دکھاتے چلیں تو بیور سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو چابی آن کرنے پر ویرون کلل میں بارہ بول کی سپلائی آتی ہے چلیے یہاں بھی ٹیسٹنگ لیمپ ایڈ کرتے کیونکہ آپ کو کم سمیہ میں ہم آپ کو آسان سے سبدوں میں بتانا چاہیں گے چلیے ٹیسٹنگ لیمپ اوپر رکھئے گا اس کے اندر جو وارڈی آر تھو بجاج کے اس میں دیں گے نا بجاج کی بائیت میں زیادہ تر وارڈی آر تھو جو ہے ویلیک پہ پیلے کلر میں چلتا ہے تو ہمیشہ جب بھی چیک کریں گے تو وارڈی آر تھے یہاں سے آپ کو دینا ہوگا کہ کو اپلائی کریں گے ویرون کلر میں ٹچ کی ہیں یہاں دیکھے گا اب بیور سے یہاں آپ نے کیا دیکھا کہ سیڈی آئی کے پاس تک انپٹ بولٹیز آ رہے ہیں اب اس کا آرڈپوٹ کہاں لکھ لے گا وہ آپ کو بتاتے چلیں گے بیور جب بھی اس کا آر آر یونٹ یہ چارجر پوری طریقے سے خراب رہ گا گالی کے اندر کرنٹ کی پرابلہ آنا 100% ہے فٹا پٹ اس کے سیڈی آئی یونٹ کے لگاتے ہیں اس کے آرڈپوٹ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی مینگنٹ کوال سے اس کے سارے وائر کی جانکاری آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں دینا چاہیں گے یہاں پہ لگائیں گے اس سیڈی آئی کے آرڈپوٹ بولٹیز دو جگے لکھ لیں گے یہاں پہ اس کی آیشٹی کال کے پاس ایک ویڈیو کالر کا وائر ملے گا سیڈی آئی کے اندر تھے میں نے ویڈیو کالر کو لے لیا جو سیدھا ہے اس کے یہاں سے کنکسن دے گا اس کی آیشٹی کال سے تو میں نے ایک ویڈیو کالر میں اٹ کیا ہے دوسرا ویڈیو پہ پیلی پٹی یہاں پہ آردھ لینا ہوگا اس کی ٹیسٹنگ لیم کو چیک کریں گے چلیے چلیے لگائیے جو ہوتے تو بیبرت یہاں سے کلیر پتہ چل لائے کہ ہمارا سیڈی آئی پوری طریقے سے اچھے سے جو ہے وہ کرنٹ کو دے رہا ہے اور کام کر رہا ہے تو یہ آپ کو بتایا جب بھی اس کا آر آر یونٹ خراب رہے گا یاد رکھئے گا گالی کے اندر کرنٹ کی دکت آئے گی بیٹری لگائیں گے تب گالی میں کرنٹ دیکھنے کو ملے گا اگر بیٹری نہیں رہے گا اور اس کا آر آر یونٹ اگر خراب رہے گا تب گالی میں آپ کو کرنٹ کی پرابلہ آئے گی اب اس کے مینگنیٹ سے آنے والے اس کے کپلر کو اپن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کے اندر کیا کیا پروسس رہے گا سب سے پہلی بات اس کے اندر چھے وائر دیکھنے کو ملیں گے پیلے پہ لال پٹی اس پہ سا لائٹنگ کو یعنی کے ہیڈ لائٹ کیلئے کام کرے گا اس پہ نیلا والا وائر جو ہے گالی کو اسٹارٹنگ کرنٹ کیلئے کام کرے گا اور سفید پہ لال پٹی بیورتی ہے پک اپ کوائل کا وائر رہے گا ویلیک پہ پیلی پٹی یہاں سے باڈی آر تھے چلے گا اس کے مینگنیٹ کوائل سے اور یہاں دے نیلے پہ سفید پٹی جو ہے گا یہ بیٹری چارجنگ کے لئے اس پیسل دیا گیا ہے ہرہ والا جو ہے اس کا نیوٹر لائٹ کیلئے گا بجاز کی گاڑی میں زیادہ اتر نیلے پہ سفید پٹی بیٹری چارجنگ اس کے مینگنیٹ سے دیا گیا ہے اب آپ کو کرنٹ کی پرابلم کہاں کہاں سے آئے گی وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں جب بھی اس کی مینگنیٹ کوائل کو چیک کریں گے تو باڈی آر تھا آپ کو اس کی مینگنیٹ کوائل سے یعنی کہ ویلیک پہ پیلی پٹی سے ہی دینا ہوگا کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک باہر کو لال والے میں ایڈ کیا ٹیسٹنگ لیم کا آپ اچھے سے دیکھ لیجی گا دوسرا گراؤنڈ بھی جو ہے نا وہ اس کی مینگنیٹ کوائل سے دیا کیا آپ کو اپلائی کریں گے چلیے چلیے تو رک جائیے گا یہ آپ کو جو اسٹارٹنگ کوائل کو چیک کرنے کا بہتر طریقہ ہے اب صرف کیا کریں گے اگر وائڈ والے نیلے پہ سفید پٹی میں کرن نہیں آگا تب آپ کی گاڑی میں بیٹری چارجنگ کی پرابلم آئے گی پک اپ کوائل کو چیک کرنے کے لیے وائڈ پہ ریڈ پٹی اور گراؤنڈ یہاں سے دیں گے اور ملٹی میٹر کو اپیوگ میں لائیں گے چلیے ملٹی میٹر لائیے اب دیکھیں گے ملٹی میٹر کو ہمیں اسا بیپ کے نسان پر سیڈ کر کے رکھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے تو سفید پہ لال پٹی پک اپ کوائل کا ایک بائر یہ اور دوسرا ویلیک پہ پیلی پٹی وڈی ارد تو یہاں پہ ایسے لگائیں گے اور یہاں پہ ایسے دیکھیں گے تو ملٹی میٹر کے اندر ریڈنگ اچھے سے دیکھئے گا تھوڑا ٹھیک سے دکھائیے گا یہاں پہ دیکھئے دو سو ساتھ تو یہاں پہ ہماری پک اپ کوائل بھی جو ہے اچھے سے کام کر رہے ہیں تو ہمارا پک اپ کوائل بھی یہاں پہ پرفیکٹ ہے تو آپ کو جس طریقے سے بتایا بجاج کی بائیت میں کبھی بھی سفید بائیر اور بیرون بائیر کو نہیں بھولنا ہے دوسری بات کہیں سے بھی اگر ویلیک پہ ہری پٹی جو ہے ویلیک پہ پیلی پٹی اگر بوڈی ارد کہیں سے کٹا فٹا رہے گا کیونکہ اس کے من لوگ میں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے سی پلس ڈی سی بائیر بیلیک پہ پیلی پٹی وڈی ارد رہے گا اور بیلیک پہ سفید پٹی اس کے سی ڈی آئی کو جو ہے نا کرنٹ کو یا گالی کو آف کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو جو آپ کو ہم نے بتایا کہ ارد کو کبھی نہ بھولیں اور سفید کلر گیم بارہ بول کی سپلائی چابی آن کرنے پہ ویرون بالے پہ جب آپ اس طریقے سے چیک کریں گے تو سوپرٹینٹ پروبلم کا بیورت آپ کو سلوشن مل جائے گا جلدی میں بیورت ہم نے یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے کافی کو سیکھنے لائک ملا ہوگا ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پہ ہمارے پہلی بارہ ہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بلائکن کو پریس کرنا بلگولبینا بولے